بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی اور لذیذ جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی جو کہ ہے بون لیس چکن کڑھائی اس کے لئے ہم نے جو چیزیں لی ہیں وہ کچھ یوں ہیں ہم نے اس کے لئے بیسک مسالے لیا ہم نے کوئی جو بزار سے ملتے ہیں پیکٹ والے مسالے یہ نہیں بلکل بھی یوز کیے اور اس کے اندر ہم نے پیاس ٹوماٹر جنجر گارلک پیسٹ اور بیسک جو مسالے ہوتے ہیں بس نارمل گھر کے وہ ہم نے مسالے یوز کی ہیں نمک میرچ حلدی اور دھنیا پوڈر اور گرم مسادہ یہ سب چیزیں ہم نے یوز کی ہیں اب ہم اپنی کڑھائی بنانے کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کڑھائی لیا اس کے اندر ہم نے ٹو سے ٹری میڈیم سائز کے انین چاپ کریں اور اس کو ہم ٹو سے ٹری منٹ کے لئے سواتے کریں گے تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنے اور نہ ہی زیادہ اس کو کچھے رکھنے ہیں ابھی میں آگے دکھاتے ہوں آپ کو ویڈیو میں کہ اس کو کتنا براؤن لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے ٹو ثری منٹس میں یہ ہمارا پیاس کا جو کلر ہے وہ لائٹ گولڈ ہو جائے گا اور پھر ہم نے اس کی لو فلیم لو اینڈ میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کک کریں گے اور بہت ہی مزید کی ہے جو چکن بولنس کڑھائی ہے بہت ہی جلدی اور جھٹ پر سے بننے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے بس اتنے ہی گولڈن کرنے ہیں انین اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنے وہ پھر ڈارک کلر کا ڈارک کلر آ جائے گا ہماری کڑھائی کا وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اب ہم نے اس کے اندر جنگر کارلک پیسٹ ایٹ کیا ہے ٹو سے ٹری ٹی بل سپون اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہم نے بولنس چکن لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ٹکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اس کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس اتنا ہی پھرگانا ہے جتنا ہمارا ٹکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے ہمیں آئل تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا ایٹ کیا ہے آئل اب ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کو جب تک کلر چینج ہوگا تو ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم نے اس کے انتے تھوڑا سا لیمن ایٹ کیا ہے لیمن ڈالنے سے جو بوٹی کا ہے بوٹی کا جو سائز ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے اور مطلب کہ بلکل ایسی گلگلی سی نہیں ہوتی بوٹی نا تھوڑی سی جان سی آ جاتی ہے اس کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کرنے چلیں گے اپنے مسالے جو ہم نے سپائسز الگ کر کے رکھی ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی کم مسالوں میں بننے والی کڑھائی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور آپ اس طریقے کے میتھڈ سے بنائیں گے تو یقین کریں کہ آپ بزار کے جو پیکٹ کے مسالے ملتے ہیں وہ یوز نہیں کریں گے اس میں ساتھ مسالے ایٹ نہیں ہوتے لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بزار کے جو ڈھابا سٹائل یا ڈیسٹورنٹ سٹائل کے جو کڑھائی ملتی ہے سیم ویسا ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کا اس کے اندر ہم نے یہ سب مسالے اٹکی ہیں نمک میرے چھل دی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر یہ ہم نے سب آپ اپنے کارڈنلی سب چیزیں سپائسیز یوز کر سکتے ہیں میں نے ویسے نارمل ہی سپائسیز ڈالے اتنے ہائیوی نہیں ڈالے ون ٹی سپون ہلدی ڈالیا ہے ون ٹی سپون ہی میں نے جیلی پاورڈر ڈالیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر سالٹ اٹکی ہے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی تھوڑی سی کٹی ہوئی اس میں میں نے میٹھی اٹکی ہے اور بس اس کو میں نے زیادہ ہیوی مسالے نہیں ڈالے اور نہ ہی پیکٹ کا مسارہ جو ہے وہ اٹکی ہے اور دیکھیں ہماری کتنے پیاری اس کی لوگ آ رہی ہے اور ابھی فل جو چکن ہے وہ ہمارا کک نہیں ہوئے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے اور ہم نے اس کو ڈھکنا نہیں ہے اس کو ہم نے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ پکایا ہے تو دیکھیں اب ہمارا جو چکن کی جو گریوی ہے وہ کتنی مکس اچھی سے ہو گئی ہے اس میں جو ٹوماٹر اور یہ سب مسالے جو ہیں پیاز وغیرہ دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور بلکل سلکی اور سمود ہمارے جو گریوی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور جو ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گل گیا ہے اور جو اس کا جو آئل ہے وہ بھی چکن سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنا پیاری گلوک آئی ہے ہمارے چکن کی اور جتنا یہ دیکھنے میں پیارا ہے اتنا ہی یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا تھا اور اب ہم اس کو اس کے اوپر سے اس کو ہم گارنشنگ کر لیتے ہیں آپ کے اپنی چوئے سے آپ جو مرضی کریں میں نے اس کے اندر جو دھنیا ثابت دھنیا اور تھوڑا سا میں نے ادرک کو باریک چاپ کر کے یہ سب لیمن گیا رہا ہے میں نے اس کے پر گارنشنگ کی ہے اور دیکھیں ہماری جو چکن کڑھائی ہے وہ ریڈی ہے آپ بھی بنائیں آپ بھی اس کو بنائیں اور اس کو ہم روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے میں نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ ویکنڈ پہ انجوائے کی اور بہت ہی فیملی کو بہت ہی پسند آئی آپ بھی بنائیں اور اپنی فیملی کو اپنے پیاروں کو کھلائیں اور انجوائے کریں اور اب ہمارا ڈینر کا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ہے ڈینر کا ٹیبل اور میں نے گھر کی روٹی کے ساتھ انجوائے کیا ہے یہ ہے میری پلیٹ اور میں آپ کھانا انجوائے کرنے لگی ہوں آپ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ بھی بنائیں اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ